اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہو میں دعا ہے کہ آپ بھی جہاں کہیں پہ بھی اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہو اور اللہ پاک آپ کو ہر طرح کی ناکہانی افاد سے بچا کے رکھیں آمین سمہ آمین آج ولوک کے سٹارٹ میں ہی میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں ایک بوم کس چیز کا بوم آپ کے ہیں کہ نیوٹرنٹس کا وائٹامنز کا ایک بوم لے کے آئی ہوں جس کو پینا آپ کے لئے بہت آسان ہے اور اس کے بہت زیادہ بینیفرکس ہیں اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو آپ کی جو سکن ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہو جائے گی آپ بہت بہت مہنگی مہنگی یا جیسے بھی کریمز آپ لگاتے ہو لیکن جب تک آپ انٹرنلی اچھے نہیں ہوگے نا آپ کا اندر اچھا نہیں ہوگا آپ کی سکن پہ وہ افیکٹ نظر نہیں آئے گا تو اس کے لئے آج ہم ایک سمودی بنا رہے ہیں جو کہ سٹیچ مارس کے لئے بہت زیادہ اچھی ہے اور آپ کی جو ہے فیٹ اس کو بھی آپ کہیں کہ کم کرنے میں آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کر سکتی ہے اس میں دیکھیں میں نے لیئے ہیں دو عدد کیویز اور اس کے بعد ہمیں چاہیے ایک لیمن اور ہمیں چاہیے گرین ٹی گرین ٹی ہمیں کتنی چاہیے آپ کہیں کہ آپ کے پاس ایک جو ہوتا ہے ٹی بیک وہ ہو جائے یا پھر ایک جو کیفے جو تھی ٹی سپون جس کو بولتے ہیں ایک ٹی سپون آپ کے پاس گرین ٹی ہو اور دو سو ایمل آپ کو پانی چاہیے آپ ہم نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے ہم نے پانی کو بوائل کرنا ہے جب پانی بوائل ہو جائے گا اس کو ایک کپ میں ڈال دیں آپ اور اس کے اندر اپنی گرین ٹی ڈال کے اس کو چھوڑ دیں پوری وہ جو ہے اس کے اندر انفیوس ہو جائے اور اس کے بعد ہم نے اس کو تھنڈا کرنا ہے کیویز کے اندر اسی کہوے کو ڈالنا ہے اچھے طریقے سے بلینڈ کر کے اس کا ایک سمودی سی بنا لینے گا اب جب یہ سمودی بن گئی تو ہم نے ایک پورا لیمو ٹھیک ہے پورا پورا ایک لیمو جو ہے ہم نے اس کے اندر ہم نے نچوڑ دینا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو تھنڈا کر کے پی لیں گے اور بہت ہی مزیک ہے پہلے میں سوچ رہی تھی کہ اس کو پیتے ہوئے یہ بہت شاید کھٹا ہو اس لیے کہ کیوی بھی کھٹی ہے لیمو بھی ہے اور اس میں تو ہم نے کوئی شگر نہ ہنی کچھ بھی نہیں ڈالا ہیو پینے میں مسئلہ ہوگا لیکن یقین مانے میں نے خود بھی اس کو پیا ہے بہت ہی یمی ہے پتہ بھی نہیں چلتا گیون آپ انجوائے کرتے ہو اور اس کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو اس کا کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ نے صبح نہار مو پینی ہے رات کو سونے سے پہلے پینی ہے جب آپ کا دل کرے آپ اس کو پی لیں آپ دیکھیں کیوی جو ہوتی ہے اس میں وائٹیمن سی اتنا زیادہ ہوتا ہے وہ آپ کی کولیجن پروڈکشن میں بہت اچھی ہے آپ کی سکن کے لیے بہت اچھی ہے اور گرین ٹی کے تو سارے فائدے آپ کو مجھ سے زیادہ پتاؤں گے تو یہ آپ دیکھ لیں آپ کے سکن کے لیے آپ کے پتلا ہونے کے لیے آپ کے سٹریچ مارکس کے لیے بہت ہی بینیفیشل جو سمودی ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یہ ایتھینٹیک ایک کریسپی ہے آپ کہیں گے ہوتا ہے نا بعض دفعہ میں نے یہاں سے دیکھ لیا وہاں سے دیکھ لیا میں آپ کو بتا دوں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ بقاعدہ آپ کہیں کہ ایک بہت ہی ایتھینٹیک سورس سے آپ کے ساتھ میں یہ شیئر کر رہی ہوں اور اس سمودی کو میں خود بھی یوز کر رہی ہوں یہ جب میں بنا رہی تھی تو اس دن میرا پہلا ہی دن تھا لیکن آج جب میں وائس آور کر رہی ہوں تو یہ میرا آپ کہیں کہ ویک سے اوپر ہو چکا ہے اور میں خود اپنی سکن میں اچھا خاصا فرق جو ہے وہ محسوس کر رہی ہوں اور آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو اس کا ٹیسٹ کیسا لگا اچھا اس دن جب میں نے یہ بنائی اور میں یہ پی رہی تھی تو میں ساتھ ساتھ نہ بولڈی تھی تو اس میں میں نے پہلے یہ آپ کو مشورہ دیا تھا کہ اس میں شہر ڈال لیں لیکن یہ دیکھیں یہ میرا انسٹنٹ جو ہے جو بولنا ہوتا ہے وہ میں آپ کو اگلی کلپ میں دکھا رہی ہوں آپ بلکل بھی کچھ نہ ڈالیے گا ایز ایز یہ بہت ہی زیادہ آپ کے مزے کی ہے دیکھیں جی میرا اتنا سے رہ گیا اور میں آپ کو بتاؤں کہ بلکل پتہ بھی نہیں چلا بہت اچھا ٹیسٹ چاہ رہا ہے بلکل فیل نہیں ہو رہا کہ بیچ میں میں نے شگر ایڈ نہیں کی تو میری مانگیے گا کہ آپ لوگ بھی شہد وغیرہ ایڈ نہ کیجئے گا اس لیے کہ جو ریسپی ہے اس میں ہے نہیں شہد وہ تو میں نے آپ کو خود ہی ایفیشن بند کے کہہ دیا تھا کہ بھائی اگر آپ لوگ پی لو ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا بلکل بھی پتہ نہیں چلا اور یہ دیکھیں میں ختم کرنے والی ہوں اور بہت مزہ آ رہا ہے مجھے پینے میں اور انشاءاللہ میں اس کو ڈیلی دیلی انشاءاللہ میں پیوں گی آپ کے سکن کے لیے بھی اچھا ہے آپ کے ویٹ لاؤس کے لیے بھی اچھا ہے فائدے میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں سارے تو جو جو یہ ٹرائے کرے گا مجھے ضرور کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا پھر میں اور مزے مزے کے ڈرنکس آپ کے ساتھ نے دیکھیں ہوں گی اس لیے کہ مجھے ایک نا میجک بک ملی لی ہے اس کے اندر سے میں نے یہ ریسپی دیکھی ہے ہوتا ہے نا کہ بندہ کہیں سے دیکھ کے یہ کر کے وہ کر کے نہیں میرے پاس ایتھینٹیک ہے جو کہ ڈائیٹیشنز کی ہیلپ کے ساتھ وہ بک بنی بھی ہے اور اس سے میں نے یہ ریسپی لی ہے اور اب میں خود بھی ٹرائے کر رہی ہوں تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں اور ہم یہاں پہ پہنچ جائیں ہیں ویکسینیشن کروانے کے لیے آج مجھے تیسری جو ہے وہ بوسٹر ڈوز لگے گی اور یہ میں کیوں لگوا رہی ہوں اس وجہ سے کہ مجھے نہ کہیں جانے ہی نہیں دیا جاتا تھا پہلے میں ایک دفعہ بچوں کے ساتھ میک ڈونلڈ جانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے کہا بھئی آپ کا تو کارڈ ایکسپائر ہوا ہے تو اس لئے اب آرام سے باہر جا کے بیٹھیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا ان کے ساتھ لائبریری جانے کی کوشش کی انہوں نے مجھے نہیں علاؤ کیا تو مجھے بہت ہی زیادہ برا لگ رہا تھا تو میں نے کہا چلو اس کو بھی لکوا لیتی اور مزید کی بات بتاؤں کہ یہاں پہ ابھی نا میرے خیال ہے دس یا پندرہ مارچ سے ختم ہو رہا ہے ویکسینیشن کارڈ والا چکر میں نے کہا بھئی ہوتا ہے تو ہوم میں دس پندرہ دنوں میں مجھے کچھ کرنا پڑا تو میں کیا کروں گی تو پہلے تو میں نے لگائی تھی ویکسینیشن لگوائی تھی وہ میں نے ایک دفعہ سینٹر سے جا کے لگوائی تھی ایک دفعہ ہسپیٹل سے جا کے لگوائی تھی آج جو ہے یہ پرائیویٹ ایک نرس تھی اس کے پاس جا کے میں نے لگوائی ہے اور اللہ کا شکر ہے کوئی مطلب درد شرط تو اتنا نہیں ہوتا لیکن مجھے اس دفعہ جو ہے نا بازو میں درد رہا ہے دو دن اور اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ اب ٹھیک ہوں آج گھر آنے کے بعد میرا ارادہ یہی تھا کہ میں صرف چائے پی ہوں گی اس لیے کہ میرے ہزبنڈ بھی جو ہیں وہ مجھے ڈاپ کرنے کے بعد چلے گئے تھے اور میں نے چائے بنانے کے لیے جب گئی تو آپ کہیں کہ میں نے فریج میں دیکھا تو ایک ایوکارڈو جو ہے وہ پڑھاوا تھا بچارہ معصوم گلنے سڑنے کے قریب تھا ٹھیک ہے تو میں نے سوچا کہ رسک کو ضائع کرنے سے اچھا ہے کہ کھا لیا جائے بھائی کھا لیا جائے میرا تو یہی ہے بچوں کا بچہ با کھا لو تو پھر ویٹ اسی طرح جو ہے نا آپ کا زیادہ ہوتا ہے خیر میں نے کیا کیا ہے اس ایوکارڈو کو میں میش کر رہی ہوں اس کا میں بناوں گی سپریڈ اس کے اندر ڈالا ہے میں نے نمک اور کالی مرچے فراہ سی دڑا مرچے بھی ڈال لوں گی اور اس کو میں لوں گی بریٹ کے ساتھ بریٹ کے اوپر سپریڈ کر کے اس کو میں اپنا بریک فرسٹ کر لوں گی اس لیے کہ ابھی اس کے بعد مجھے کرنی ہے کوکنگ اور اس کے بعد میں جاؤں گی بچوں کو سکول سے لینے کے لیے اور اس کے بعد بچوں کو کھانا شانا کھلا کے میں پھر سکول چھوڑنے جاؤں گی آپ کو میری والی روٹین تو پتہ ہے جو سارا دن میری بھاگم دوڑ لگی رہتی ہے تو انرجی ہونا بہت ضروری ہے یہی باتیں اپنے آپ کو سمجھا کے میں نے کہا بھئی ناشتہ جو ہے نا وہ کر لو موٹ میرا بالکل نہیں تھا لیکن صرف اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کہ بھئی کام بہت کرنا ہے سارا دن ہیکٹک روٹین ہے پھر ٹائم نہیں ملے گا تو ناشتے کے بغیر تو سر میں در دونا شروع جائے گا تو جلدی سی شاپش ناشتہ کر لو بے شک میں نے صبح وہ سمودی پی تھی وہ مجھے کافی آپ کہیں فل فیلنگ تھی تو مجھے دل نہیں تھا تو میں نے کہا نہیں بھئی کر لو پھر بھی ناشتہ کر لو تو یہاں پہ بس میں ناشتہ کرنے لگی ہوں امی تو نہیں ہوتی یہاں پہ کہ آپ کہیں کہ وہ آپ کے منتے کریں گی کہ بھئی ناشتہ کر لو ناشتہ کر لو تو یہ خود ہی اپنے آپ کے منتے کر کے میں ناشتے کرنے لگی ہوں اور ناشتے کے بعد مجھے کرنی ہے کوکنگ آج میں کیا بنا رہی ہوں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی ایزی سی ریسیپی ہے جھٹ پٹ بن جائے گی اور ہمارے گھر میں سب کو پسند ہے اور اسی دن میں نے بنایا تھا پالک پنیر اور پالک پنیر کیسے بناتے ہیں بلکل ہمیں پالک جو ہوتی ہے وہ ٹین والی پالک نہیں یوز کی بلکہ جو فریز ہوئی بھی پالک ہوتی ہے وہ لے کے میں آئی وی تھی وہ میں نے بنا لی اس لیے کہ مجھے جلدی جلدی بنانا تھا تو میں نے جلدی سے لسن وراؤن کیا ٹماتر زیادہ سے ڈالے اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر پالک کو ڈال کے چھترکے سے بھون دیا پالک بھونی گئی تو اس کے اندر میں نے ڈال دیا فوماش چیز جو کہ لواش کی گئی اس کو بولتے ہیں لافنگ کاؤ یہ والا اس کے کیوبز ڈال دی ہے میں نے یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ جتنے بھی ڈالنا چاہو آپ ڈال سکتے ہو خیر یہ بہت ہی مزے دار سی پالک ہے جو کہ ہمارے گھر میں سب کو پسند ہے نہیں پسند تو صرف اونی کو نہیں پسند اس کو اچھے نہیں لگتے تو ہم نے سوچا کہ پالک ویسے اتنے مزے کی ہوتی ہے یہ والی چیز اور پالک تو ایسے ہی بنا لیتے ہیں بلکل آلو شالو کے بغیر اور یہاں پہ اس کو میں نے بہت ہی جلدی بن جاتی ہے اس لیے کہ وہ فریز ہوئی بھی آپ کی پالک آتی ہے اور یہ ہیں ہمارے ویکنڈ کے کلپس ہوا جب سے کرونا والا سین تھا نا ہماری جتنے بھی انڈور آپ کہیں پلے ایریاز تھے وہ سارے جو ہیں وہ کلوس تھے اور اب اللہ کا شکر ہے کھلنا سٹارٹ ہو گئے تو یہ ہے جی کڈی سکویٹ جہاں پہ ہم پہلے بہت آیا کرتے تھے لیکن کرونا کی وجہ سے نہیں آسکے ہرمین جب یہاں پہ آئی تھی پہلے تو بہت چھوٹی سی ہوتی تھی ان سلائٹس پہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تکہ ہرمین جا سکے ابھی بھی یہ اس کی ایج کی نہیں ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جن بہن بھائیوں کے بڑے مہن بھائی ہوں تو وہ بچے ذرا تیز ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ جب وہ اونی اور زہیمی کو کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی تو اس کو بھی بڑا شوک ہو رہا تھا اور وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ سلائٹ لے رہی تھی ان کو بہت مزہ آ رہا تھا اور مجھے ہرمین ہر کلپ میں کہہ رہی تھی کہ ماما میری ویڈیو بناو تو میں نے اس کی یہ ویڈیوز بنائی اور آپ کے ساتھ شیئر کی اس کے بعد کیا ہوا کہ اونی اور زہیمی نے بنا لیے اپنے فرنڈز اور ہرمین رہ گی اکیلی لیکن اس نے بلکل مجھے خاطر میں نہیں لائیا اور مزے سے اس نے بھی اپنی فرنڈز بنا لی اور یہاں پہ جو ہے جمپنگ سٹارٹ کر دی اور پھر جب وہ تھک گئی کافی زیادہ تو اس کو یہ تھا کہ اب واپس گھر چلا جائے لیکن زہیمون کی بلکل بھی مرضی نہیں تھی گھر آنے کی ہم نے یہی سے کچھ آپ کو پتہ زیادہ آپشن نہیں ہوتی ہمارے پاس کھانے پینے کی تو ہم نے یہاں سے خیر چپس اور خیپ وغیرہ لے کی ہم نے تھوڑا سا پیٹ پوجا کی اور اس کے بعد مجھے ہرمین نے اپنے ساتھ انگیج کر لیا ہم دونوں ماں بیٹی ہاں پہ بلوکس تھے ان کے ساتھ گھر بنا رہے تھے اور جب بھی میں گھر بنا کے فارق ہوتی تو ہرمین ان کو دھکا دے کے گھرا دیتی خیر بچوں کے ایسے چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے شوک ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں تو آئی ہوپ آپ کو میرا آج کا ولوگ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر دیجئے گا اپنی دعاوں میں رکھے گا اجاد مجھے میری فیملی اور سپیشلی میرے اببو کی مغفرت کے لیے بہت ساری دعا کیجئے گا انشاءاللہ ملیں گے اگلے ولوگ میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ